بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی ہم نے آئے ای ایم یا یوزر مینجمنٹ کی ویڈیو مختصر ختم کی ہے اور اب ہم ای سی ٹو انسٹنسز کو دیکھنے لگے ہیں پچھلی ویڈیو ای سی ٹو کے لیے سٹارٹ کی تھی لیکن اس میں ہم نے کام یوزر مینجمنٹ کا کیے تو کنفیوجن کے لیے معذرت اس ویڈیو میں انشاءاللہ ای سی ٹو کی اوپر کام کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہاں سے آپ سرویسز میں جائیں پہلے لاغ ان کر لیں افکورس پھر سرویسز میں جائیں اور ای سی ٹو کو کلک کریں ریجن آپ نے پہلے سلیکٹ کر لیا ہے جس ریجن میں آپ نے کام کرنا ہے جو آپ کا ہوم ریجن کہلائے گا آپ نے اسی پہ فکس رہنا ہے کیونکہ جب ہوں کمانڈ لائن سیٹ کریں گے تو کمانڈ لائن کے اندر بھی آپ نے اسی ریجن کو یوز کرنا ہے وہ فکس ہو جائے گا ایک دفعہ کنفیگریشن میں اچھا اب یہ ای سی ٹو کو کلک جیسے کیا تو یہ اس کا ڈیش بورڈ آ گیا ای سی ٹو کا جس میں بتا رہا ہے کہ کوئی رننگ انسٹنس نہیں ہے چار سیکیورٹی گروپ ہیں دو کی پیئرز ہیں کی پیئرز کون کون سے ہیں یہ کی پیئر ہے اور ایک یہ ہے دونوں کی پیئرز کیوں مجھے ضرورت نہیں ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کی پیئرز کو بہت دیان سے ڈیلیٹ کرنا ہے کیونکہ اگر کی پیئرز انسٹنسز کے ساتھ افیلیٹڈ ہے اگر کی پیئرز انسٹنسز کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں تو پھر وہ انسٹنسز ان اکسیسیبل ہو جائیں گے آپ کے لئے اور ایمازون آپ کے لئے کیز نہیں رکور کر سکتا یہ سیکیورٹی فیچر پرائیویسی کے حساب سے چار سیکیورٹی گروپ ہیں یہاں پہ یہ کس لئے بنائے گئے تھے جو بھی مقصد تھا اب ان کی ضرورت نہیں ہے ان ساروں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈیلیٹ سیکیورٹی گروپ وہ کہہ رہا ڈیفولٹ والے ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے خیر ہے ڈیلیٹ باقی کے ڈیلیٹ کر دو نہیں جی اوکے تو ایسی ٹو انسٹنسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک وی ایم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یعزی اللہ تو بغیر لمبی بات کیے آپ انسٹنسز پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک وی ایم کرلیٹ کر لیتے ہیں ہمم تو لانچ انسٹنس کا بٹن کلک کریں پہلا سٹیپ جو آپ سے پوچھے گا وہ ہے مشین ایمج اچھا ایک چھوٹی سی بات میں پہلے سے پہلے اس سے پہلے کر لوں واپس جاتے ہیں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا کہ ایسی ٹو انسٹنس کسی وی پی سی میں کریئٹ ہوتی ہے ورچول پرائیوٹ کلاوڈ کے اندر اور وہ یہاں پہ مجھے نظر نہیں آرہا کہ آپ کے کتنے وی پی سیز ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ الہدہ ایک سرویس ہے میں یہاں سرویسز پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ ایک وی پی سی نامی سرویس ہے بہت مشہور وی پی سی اور اس کو میں الہدہ ٹیپ میں کھول لیتا ہوں آپ کے لیے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میرے کتنے وی پی سیز ہیں اس وقت اور یہ آئرلینڈ میں بتا رہا ہے کہ میرے پاس دو وی پی سیز ہیں اور اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ میں ابھی اسی طرف آتے ہیں تفصیل سے تھوڑا سا آپ انتظار کریں وی پی سی یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ وی پی سی کی ڈائیگرام ہے ہوتا ہی ہے کہ یہ جو ہم نے وی پی سی کی ویڈیو جو ہم نے ایمازون کی ایڈیویس کی انٹروڈکشن ویڈیو میں بات کی تھی کہ وہ ایک کلاود ہوتا ہے ایک نیٹورک ہوتا ہے جس کے اندر آپ سب نیٹس بنا سکتے ہیں اپنے اور کوئی سب نیٹ پرائیویٹ ہو سکتا ہے کوئی پبلک ہو سکتا ہے تو یہ جو نیٹورک ہے ورچول نیٹورک یہ ورچول پرائیویٹ کلاود کے لائے گا اور یہ وی پی سی اس کا نام ہے شورٹ ٹرم واپس جاتے ہیں اپنے ای سی ٹو مینجمنٹ کنسول میں تو میرے پاس ایک وی پی سی ہے اور بیسیکلی یہ ڈیفالٹ وی پی سی ہے اس کو میں نام بھی دے دیتا ہوں ڈیفالٹ تاکہ مجھے باہر میں کنفیوجن نہ ہو ٹھیک ہے اس کو میں نام دیتا ہوں ڈیفالٹ وی پی سی یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا اور اس کا جو سب نیٹ ہے وہ یہ ہے مین وی پی سی کا جو نیٹورک نیٹورک رینج ہے وہ یہ ہے 172-3100-16 واپس آتے ہیں پھر آپ کہیں گے میں کنفیوجن پیدا کر رہا ہوں ہر وی پی سی کی ایک وی پی سی آئی ڈی ہوتی ہے ایمازون میں ہر آبجیکٹ کی ایک آئی ڈی ہوتی ہے تو وی پی سی کی بھی آئی ڈی ہے ایٹ ایٹ نائن ایف کے اندر اس کے آخر میں ایٹ ایٹ نائن ایف ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے تھوڑی سی بہت ضروری نہیں ہے اب میں واپس آ جاتا ہوں جی اپنے ای سی ٹو میں ڈیش بورڈ اس کو میں نے ری لوڈ کیا تو مجھے یہاں کی ساری صورتیال واضح ہو گئی اس وقت یہاں پہ کوئی انسٹنس نہیں ہے صرف ایک سیکیورٹی گروپ ہے اب میں کرتا ہوں لارچ انسٹنس کا ٹھیک ہے تو پہلا سوال اس نے پوچھا کہ آپ نے اس پہ آپریٹنگ سیسٹم کون سا انسٹال کرنا ہے اور بائی دیفولٹ کوئیک سٹارٹ کے سیکشن میں اس نے آپ کو کچھ آپشنس دے دی ہیں AMI, HVM, Red Hat 7, Suzy, Ubuntu حتیٰ کے Microsoft Server Deep Learning Containers کے ساتھ Microsoft Windows 2012, 2008 and so on تو آپ یہاں سے ایک select کر سکتے ہیں کوئی بھی AMI AMI stands for Amazon Machine Image کچھ لوگ اس کو عامی بھی کہتے ہیں لیکن وہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیوں کہتے ہیں لیکن بہرحال اچھا یہ نئی انہوں نے image نکالا Amazon Linux 2 AMI جو جس میں تفصیل لکھی ہے کہ it is comes with 5 years support یہ جس طرح Ubuntu والے کرتے ہیں LTS نامی چیز نکالتے ہیں اس طرح یہ نیا کام شروع کی ہے provides this kernel for performance وغیرہ وغیرہ اور یہ ان کا پرانا موڈل ہے EBS backed AWS supported image جس میں by default یہ سارے tools بھی انسٹالل ہوتے ہیں اور AWS command line tools بھی ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو use کر سکتے ہیں یہ یاد رہے کہ Amazon کا جو یہ AMI ہے یہ red hat based ہے اس میں جو ہے وہ RPM اور EMT commands چلتی ہیں اگر آپ نے اس کو مزید customize کرنا ہے دوسری option ہے My AMIs اگر آپ نے اپنا کوئی image بنایا machine image تو وہ یہاں نظر آئے گا ابھی فیل وقت یہاں کچھ بھی نہیں ہے marketplace میں آپ کے پاس بہت سارے pre-made images موجود ہیں اور ان کو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ categorize کر دیئے ہیں انہوں نے سارے کتنے یہ سارے اچھے سو جو ہے application development کی ہیں بہت سارے یعنی ڈھائی ازار infrastructure software products ہیں anyway انہی میں کہیں by the way اسی میں کہیں wordpress بھی ہے اگر آپ نے wordpress ایسا VM چلانا ہے تو وہ یہاں پہ موجود ہے آپ اس کو search کر سکتے ہیں یہاں سے یہ ورد پریس بائی bit nami اور یہ free tier eligible ہے یعنی اگر آپ کو use کریں گے تو t2 micro instance پہ تو یہ آپ کو بل نہیں آئے گا اس کا community amis کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بہت سارے operating systems available ہیں جس میں cent os labion fedora یہ ساری list پوری کی cut down کر سکتے جیسے میں کہتا ہوں مجھے صرف sent os چاہیے اور یہ wordpress ابھی تک selected ہے اس لئے wordpress related چیزیں آ رہی ہیں اس کو اب delete کر دیں search string کو تا کہ یہ سار ستری list دکھائے sent os sent os کے اندر مجھے کوئی یہ آگیا sent os 7.3 مجھے سادھا چاہیے اور یہ اتنی گھنی list ہے اس میں محسوک ویڈیو کے انتر بیٹھ کے نہیں اس کو ڈونڈ سکتا اس کو میں uncheck کرتا ہوں میں فیڈورا بجاتا ہوں آ ہم فیڈورا 29 cloud base یہ ٹھیک ہے اور جو بھی image ہوگا نا AMI اس کے اندر version کے بعد اس کے نام اور version کے بعد یہ ایک number ہوگا یہ indicate کرتا ہے کہ یہ image amazon نے کب create کیا تھا 2018 August 21 21 August 2018 کو یہ create ہوا تھا تو میں اس کو یہ کر سکتا ہوں کہ میں 2018 کے اتنا copy کر کے search میں ڈال دوں تو اب صرف وہ list آئے گی جو 2018 میں create ہو ہیں images اور اس میں نہیں بھی دیکھنا کہ US West One EU West One میں کون کون سے images available ہیں کیونکہ میں اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ EU West One کے اندر موجود ہوں اور یہ اکتوبر کی پہلی تاریخ یہ اکتوبر کی تیرہ تاریخ کو یہ image create ہوا ہے یہ بہت recent image ہے تو میں اس image کو select کر لیتا ہوں اس کا root device EBS type کا ہوگا HVM virtualization support کرتا تو اس کو میں use کر لیتا ہوں اور یہ اس کی AMI ID ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو note کر سکتے ہیں کسی جگہ کہ آپ نے یہ AMI use کی ہے next time آپ سیدھا copy paste کریں اس کے اندر اس کو use کر لیں نہیں اس کو میں کر ہوں select پہلا step تھا choose AMI جس میں ہم نے software select کیا دوسرا step یہ ہے کہ instance کی size کیا ہوگا t2 micro t2 small medium پھر یہ بڑھتے جائیں گے آپ دیکھ رہے یہ CPU کا kolum ہے اور یہ memory کا kolum ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے کہ یہ memory بڑھتی جا رہی ہے اور CPU بڑھتے جا رہے تو اب ہم نے بہت چھوٹا سا ایک چھوٹی سی ویم بنانی چھوٹا سا set up کرنا تو یہ جو t2 micro ہے جو کے free tier eligible ہے اسی کو ہم use کر لیتے ہیں اس میں ایک CPU اور GB RAM ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے کام کے لیے بہت کافی ہے ادھر یہ سارے button right پہ آرہے تو اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایک موقع پہ یہ blue button دکھا رہا ہے review and launch کسی وقت یہ دبا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ تمام steps سے ہم گزر جائیں configure instance details number of instance کتنی ہوں گی ابھی ہمیں ایک ہی وی ایم چاہیے EC2 instance اور وی ایم ایک ہی چیز کے دون ہمیں ٹھیک ہے بار بار جو ہے یہ بات کی جاتی ہے نیٹ ورک کون سا ہوگا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ default ایک ہی وی پی سی ہے ہمارا اس میں ورک میں کون سا سب نیٹ ہوگا کیونکہ اس نیٹ ورک جو ہے نا وہ ایک ایک بڑا نیٹ ورک ہے ڈائریکٹ اس نیٹ ورک میں پلگ ان کہیں نہیں کر سکتے اس کے کسی سب پورشن کے اندر چھوٹے سب پورشن کے اندر آپ نے اس کو کونیکٹ کرنا ہے تو میں یہ سیلیٹ کر لیتا ہوں دیفول ای ویسٹ ون اے اے اسان ہے میرے لئے پہلا لیٹر ہے اگر اس میں ایک اور بھی آپشن ہے کہ نو پریفرنس پھر وہ اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ ڈال دیں گا میں اس کو کہتا ہوں سب نیٹ ورک اے اس میں اس کو کوئی آئے اے ایم رول میں نے اس ائن کرنا ہے ابھی کوئی نہیں کرنا اگر یہاں پہلے سے بھی کوئی تو میں نے اس کو اس کو آسائن نہیں کرنا کیا انسٹنس صرف سٹاپ ہو یا ٹرمنیٹ ہو جائے سٹاپ میں ہوگا کہ آپ اس کو دوبارہ سٹاٹ کر سٹاپ کی صورت میں بلنگ سٹاپ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اس کو ٹرمنیٹ کر دیں گے تو بلنگ اس کی سٹاپ ہو جائے گی لیکن شت داؤن بھی ایویو پہ ٹرمنیٹ کرنا اکثر جو ہے وہ اکل مندی نہیں ہوتی شت داؤن پہ سٹاپ بھی اور وہ اس سب نیٹ ایٹ ایف زیرو ایف نے create ہوگا ایسے یہ یہ میں سلیک کرنے نہیں دے رہا ابھی خیر یہ ایپیز بغیرہ آپ کو ابھی اسائن کرنے کی اور اس کے سسلیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایمازون خود سے آپ کو یہ چیزیں اسائن کر دے گا اگلی بات ہے اس انسٹنس کا چھے گیگا وائٹ کا جو بہت کافی ہے کسی بھی انسٹنس کو صرف لینکس او ایس انسٹال کرنے کے لئے دیر سے دو جی بی پہ او ایس انسٹال ہو جائے گا منیمل اور ڈسک آپ نے کیسی رکھ نہیں اگر آپ کو اچھی سپیڈ چاہی ہے تو آپ ایس ڈی لے لیں اور اگر آپ کو پیسے کامل خرچ کرنے تو آپ مگنیٹک لے لیں لیکن یہ ذہن میں رہے کے فری ٹیئر پہ آپ کو تھرٹی جی بی آف ایس ڈی اپ ٹو تھرٹی جی بی ملتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور چھے کی جگہ آٹھ ہو گیا خودی کوئی بات نہیں ٹی 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 بہت امپورٹنٹ ہیں آپ اپنی انسٹنس کو ڈھون سکتے ہیں یا کل کو کوئی انسٹنس چلتی نظر آ آئے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس نے بنائی کیوں بنائی اور کیا اس کو ڈیلیٹ کیا کیونک ڈیلیٹ کیا ڈیلیٹ ڈیلیٹ کیatori ڈیلیٹ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگلی بات ہے سیکیورٹی گروپ کو کنفیگر کرنا اچھا اب اس وقت کوئی سیکیورٹی گروپ نہیں ہے ایک تھا ڈیفالٹ لیکن اس کو میں یوز نہیں کروں گا یہاں پہ میں ایک نیا سیکیورٹی گروپ کریٹ کر سکتا ہوں اور اس کا نام ہوگا یہ جو اس نے دکھایا ہے لیکن اور اس سیکیورٹی گروپ میں اس سیکیورٹی گروپ میں جو رولز ہیں یہ بیسیکلی فائر وال ہیں اس میں رولز یہ ہیں کہ سس ایچ کو علاو کرو پوری دنیا میں کہیں سے بھی اور اگر اس انسٹنس کو بنانے کا مقصد یہ کہ اس پہ ایک ویب سرور چلایا جائے تو پھر مجھے اس کی پورٹ اوپن کرنی ہے تو یہاں پہ میں ایک نیا رول ایڈ کرتا ہوں کہ ایش ڈی ٹی پی کسٹم علاو کرو ساری دنیا سے اور ایش ڈی ٹی پی ایس بھی اگر میں اس پہ وہ کنفیگر کرنا ہے باہر میں وہ بھی علاو کرو ساری دنیا سے اچھا اب اگر آپ اس میں ایف ٹی پی بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں آلدھو اب میں ایف ٹی پی بلکل ریکومنڈ نہیں کرتا لیکن اگر صرف مثال کی خاطر میں یہاں بیان کروں تو آپ دیکھیں کہ ایف ٹی پی اس لسٹ میں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسٹم آئی سی ایم پی رول آہ ساری کسٹم ٹی سی پی رول کے در گیا کسٹم ٹی سی پی رول اور اس کو بتائیں کہ پورٹ ٹوئنٹی ون اور اس کو علاو کر دیں ساری دنیا سے علاو کرنا ہے یا آپ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ رسٹرکٹڈ رہنا چاہیے ایف ٹی بی صرف میں کر سکوں اپنے ادھر گھر کے کمپیوٹر سے تو جب آپ یہاں آپ کسٹم کو کلک کریں تو یہ آپ کو بتائے گا کہ اینی ویر یا می آئی پی تو ابھی یہ آئی پی ہے میرے گھر کا ٹھیک ہے اگر میں یہ سیٹ کر دوں گا تو یہ ایف ٹی پی علاو کرے گا لیکن صرف میرے آئی پی ایڈریس ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بالکل شورٹ ٹائم کیوٹی کوئنس سیٹ کر رہے ہیں اور تنی لمبی فائر وال نہیں کنفیگر کرنا چاہتے آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس سارے ٹرافک کھول دو بس تو اس میں کئی قسم کی ہے آل ٹرافک کھول دو یا آل ٹی سی پی کھول دو یا آل آئی سی ایم پی کھول دو تو یہ سارا آپ یہاں پہ ایک رول ڈیفائن کریں انساروں کی ضرورت نہیں رہے گی بالفرض میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں ایڈ رول آل ٹرافک چاہے وہ ٹی سی پی ہے یو ڈی پی آئی سی ایم پی ہے سب کی سب کھول دو لیکن میں اس کو یہاں کہتا ہوں کہ صرف میرے آئی پی سے اس کو اللہ کرو اب میں جتنی اس ویڈیو میں ٹیسٹنگ کروں گا وہ میں اپنے آئی پی سے کروں گا تو وہ آلاوڈ ہوگی ٹھیک ہے یہ یہ بیڈ آئی ڈی آ ہے بائی دیوے اپنے آئی پی سے تو چلو ٹھیک ہے کسی حد تک سو سیکیورٹی ہے لیکن یہ جنرلی بیڈ آئی ڈی ہے اس کو میں یہاں لکھتا ہوں کہ سیکیورٹی گروپ اور انڈر سکور ٹیسٹ وی ایم آل ٹرافک یہ اس فائر وال کا نام ہے اور اس کو میں یہ لانچ ویزرڈ اس کی ضرورت نہیں ہے اس تاریخ کو یہ چیز کریٹ کی ہے ٹھیک ہے ریویو اینڈ لانچ اب اب مجھ سے پوچھ رہے کہ جی اس کو اس اس ڈی کو میں جنرل پرپس اس ڈی کو ڈی فالٹ بوٹ وولیوم سیٹ کر دوں آگے تمام انسٹنسز کے لیے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جانے دیں اسی طرح یہ ایک ہی دوہ سوال پوچھے گا آپ سے شاید اچھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ ریویو اینڈ لانچ ایک سمری آگئی ہے بیسی کے لیے اس میں اس نے آپ کو ایک وارننگ دی ہے کہ آپ کی انسٹنس کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو آپ مزید بہتر بنا سکتے ہیں اس نے آئے ہیں آپ کو اس کا نام دکھایا ہے اس فائر وارل کا اس نے کہا ہے اٹس اوپن ٹو دا ورل حالانکہ وہ ساری اوپن ٹو دا ورل نہیں ہے اوپن ٹو یور آئی پی اڈریس ہے لیکن اس میں ایک رول اوپن ٹو دا ورل تھا وہ تھا ایس ایس ایچ وہ ایس ایچ ایچ سیف سیکیور ہے اس لیے ہمیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ وارننگ کو ہم اگنور کر سکتے ہیں اس نے بتایا آپ نے ایم آئی یہ سیلیکٹ کیا ہے انسٹنس ٹائپ یہ سیلیکٹ کیا اس کو ایک دھوہ دیکھ لی جائے گا یہ نہ اغلتی سے آپ نے ٹی ٹو میکس یا کوئی اور لارج انسٹنس سیلیکٹ کر لی اغلتی سے اور فضول میں آپ کو اس کا بل پڑے یہ سیکیورٹی گروپ ہے اس کی یہ رولز ہیں دو سیکیورٹی گروپ کا مطلب ہے فائر وال یہ ساری چیزیں مزید آپ اس کو ڈرل ڈاؤن کر سکتے ہیں انسٹنس ڈیٹیلز سٹوریج یہ ساری چیزیں جو آپ نے کنفیگر کی تھی ساری ہوئی ہیں اب آپ کہتے ہیں جی لانچ اب اس کو کریٹ کر دو جیسی آپ نے کریٹ کی آپشن اس کو دی ہے یا بٹن پریس کی ہے اب وہ آپ سے ایک بہت اپورٹڈ سوال پوچھ رہا ہے اس کے لیے آپ کوئی کی پیئر دیں گے یا ایمازون اس کے لیے کوئی کی پیئر کریں یہ کی پیئر یوز ہوگا اس وی ایم کو ایس ایس ایچ کے اوپر ایکسس کرنے کے لیے تو آپ کہیں کہ جی اگر تو ایک پاس آرڈی ہے تو وہ یوز کریں ورنہ اس وقت میں اس کے لیے ایک نیا کی پیئر کروں گا اور اس کا نام ہوگا AWS demo AWS demo throw away key پیر ٹھیک ہے جی AWS c-b-t demo یہ اس کا نام ہوگا اس کو یہاں پے ہم کہیں گے ڈاؤنلوڈ کی پہ ہے اور اس کی کو میں نے سیکیور کرنا ہے اس کی طرف میں آتا ہوں پہلے میں اس کو کہہ دوں چونکہ ایک کی ڈاؤنلوڈ ہو گئی اس کو میں کہہ دوں لانچ انسٹنس یہ اپنا کام شروع کرے تو یہ انسٹنس آر ناو لانچنگ اور یہاں پہ آپ جا کے نیچے ویو انسٹنس کی بٹن کو دبا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ ایک انسٹنس ہے جو سٹیٹ پینڈنگ ہے انیشلائزنگ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تین چار منٹ تو اتنی دیر ہم اس کی کی بات کر لیتے ہیں کی کہاں سیو ہوئی اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا تو یہ ہے پیم فائل فارمٹ میں کی یہ کی ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے ابھی ابھی ٹھیک ہے اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو موف کر دیتے ہیں اوڈیو ایس سی بی تی ایک میں نے فائل ڈائرکٹری بنا ہی ہوئی اوڈیو ایس کیز کے نام سے اس کو موف کر دیتے ہیں اوڈیو ایس کیز لسٹ اوکے آپ دیکھیں یہ سب سے آخری ایک کی ہے یہاں پہ کی پہ نظر آ رہا ہے اور اس کو یہاں میں نے سیف کر لیا ہے کہ یہاں سب اسے ایک ڈائرکٹری میں نے ساری کیز سیف کی ہوئی ہیں اوڈیو ایس کی اب وہ کم از کم وہ ڈاؤنلوڈ کی جو ایک بہت بڑا بہت بڑی ڈائرکٹری اس میں گون ہو جانے کا چانس ہے وہاں سے میں نے اس کو نکال کے لیدہ رکھ لیا ہے اچھا جی اب یہاں پہ جاتے ہیں کدھر گیا یہ کنسول اب وہ کہہ رہا ہے انسینٹ سٹیٹ اس وقت رہ نہیں ہے لیکن ابھی وہ سٹیٹس اس کے چیکس چل رہے ہیں تو یہاں میرے پاس اس کا پبلک آئی پی اسائن ہو گیا ہے اس کو میں اور مجھے ایک ڈین ایس بھی اسائن ہو گیا اب میں اس کمپیوٹر اس وی ایم کو ایکسس کر سکتا ہوں ان دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے یہ پبلک آئی پی اور پبلک ڈین ایس اور اس کو پرائیوٹ آئی پی اسائن ہوا ہے ایک اور انٹرنلی اس وی پی سی لیول پہ اس کو ایک پرائیوٹ ڈین ایس اسائن ہوا ہے جب دو انسٹنسز ہوں گی تو وہ آپس میں انٹرنلی وی پی سی کے اوپر یا وی پی اس کے اندر رہتے ہوئے پرائیوٹ آئی پی اس پر بات کریں گی باہر سے جب ان کو آپ نے ایکسس کرنا ہے تو پھر ان کا پبلک ایڈرس ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کو ایکسس کر کے دیکھ لینا ہے اس ایس ایچ کے اوپر اچھا اس ایس ایچ کے اوپر ایکسس کرنے سے پہلے اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا اس کو کنیکٹ کیسے کرنا رائٹ تو اس انسٹنس کو یہاں پر سیلیکٹ کریں اپنے وی ایم کو اور اوپر سے بٹن دبائیں کنیکٹ کا تو آپ کو یہ چوائس دے گا دو کیا اپنے ایس ایس ایچ کلائنٹ سے کنیکٹ کرنا ہے اپنے کمپیوٹر سے یا یہ جاوہ کا ایس ایس ایچ کلائنٹ کھول لے براوزر کے اندر اس سے بھی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ان پی اے پی آئی چاہیے جو گوگل کروم میں ڈیپریکیٹڈ ہے اس لیے ہم اس کو فیلال اپنے نورمل ایس ایس ایچ کلائنٹ سے ایکسس کریں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایس ایس ایچ کلائنٹ کھولیں اس میں اپنی کی ڈھونڈنے کدھر ہے پیم فائل اس کا ادنامہ اس نے آپ کو بتا دیا اور پھر آپ اس کی سب سے پہلے اس کی پرمیشنز ٹھیک کریں اور اس کے بعد آپ اپنی انسٹنس کو اس ڈی ای ایس پر کنیٹ کریں اس اگزیمپل کی طرح جیسے نیچے اس نے بتایا ہے جب یہ سارے پیسیس آف انفرمیشن آ کے پاس ہوں گے تو آپ لکھیں اس ایس ایچ مائنس آئیڈنٹی ٹی فائل یہ پیم فائل ہو گئی اور پھر یوزر روٹ ایٹ ڈیس انسٹنس ٹھیک ہے تو اب ہم اسی طرح کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر میں اس کو کاپی کروں اور میں اپنی ڈاؤننوڈز کی اندر اپنے ہوم ڈائریکٹری میں اے ڈی ایس کی اس کی جگہ پر چلا جاؤں تو وہاں سے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں اتنی دیر میں دیکھا ہے کہ یہ انسٹنس جو ہے وہ رننگ سٹیٹ میں اور ٹیسٹ بھی باس ہو گئے ہیں اس کی جو ایمازون کے انٹرنل ٹیسٹ تھے میں اس ایسے کنیک کرنے لگوں لیکن اس سے پہلے میں اس کا نام ایڈٹ کر دوں یہ آپ یہاں پہ نام سٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ ویب وی ایم ٹھیک ہے یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے اصل میں اس کی آئی ڈی ہے جو ہر جگہ پہ یوز ہوگی اوکے ٹرمیل پہ جاتے ہیں اے ڈبلی ایسکیز کی ڈیریکٹری میں موجود ہوں یہاں میں کمانڈ لکھتا ہوں ایس ایس ایچ مائنس آئیڈنٹیٹی فائل اور آئیڈنٹیٹی فائل ہے یہ پیم فائل اور روٹ ایڈس آئی پی ایڈریس یا اس ڈی ایڈ 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 کے اوپر کنیکٹ کرو تو اس نے پوچھا ہے کہ یہ فنگر پرنٹ ایکسیمٹ کریں ییس اور اس نے کہا ہے جی کہ یہ کی جو ہے نا یہ اس کی پرمیشنز آر ٹو اوپن اور یہ اس نے ہمیں پہلے کہا دیا تھا کہ آپ اس کی پرمیشنز کو ری ڈیوز کریں ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کرتا ہوں جنز ٹو زیرو ٹو زیرو ڈیویوز یہ ایڈڈ ایڈ تی ڈیوے یہ ہوگیا اب ابگر آپ list دیکھیں تو یہ آہ سری یہ والی فائل ہے اب میں پھر سے وہی کمانڈ سکرین کلیر کرتا ہوں پھر سے وہی کمانڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہوں اس ایس ایج کی اور اب اس نے مجھے ایک اور پیسیج دے دی ہے چونکہ یہ فیڈورا کا ISO میں نے یوز کیا تھا یہ اے ایم آئی تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ یوزر چینج کریں ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں اور یہ کنیکٹ ہو گیا اس کے اوپر ایس ایج کے ذریعے ٹھیک ہے اب میں اس وی ایم کے اندر لاگڈ ان ہوں میں براؤزر پہ جاتا ہوں اور یہاں لکھتا ہوں اس کا ای پی یہی والا اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا کوئی ویب سیرور چل رہا ہے یہاں پہ انٹر کیا تو ویب سیرورس نے جواب نہیں دیا میں واپس آئے سوری میں نے آلٹ ٹپ کیا واپس ٹرمینل پہ آیا اور یہاں میں نے ویب سرورس انسٹال کرنا ہے تو میں نے کیا سوڈو مینس آئے اور میں نے یہاں پہ انسٹال کیا یام ایک اینجین ایکس اینجین ایکس کون سے زیادہ آپ کو پسند ہے دیکھیں اس میں اینجین ایکس ہے بھی کے نہیں فرس ٹائم جب یم سٹارٹ ہوگا تو وہ اپنی ریپوزیٹوری اس کو چیک کرے گا اپنی وی ایم کے اندر وہ جب پاسفورڈ آپ کو آسائن ہوا تھا وہ آپ کو ویب انٹرفیس پر لاغ ان کرنے کے لئے آسائن ہوا تھا اچھا جی اب nginx انسٹال ہو گیا میں سو کہتو system control enable nginx اور start nginx ٹھیک ہے اور status nginx تو میں دیکھا کہ یہ میری سرویس یہاں چل رہی ہے اب میں براوزر پہ کیا اور یہاں پہ میں نے صرف ریفرش کیا تو یہ nginx کا ویب پیج نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اپنی وی ایم ایک بنا بھی لی اس کو ہم نے ssh پہ ایکسس بھی کر لیا اس پہ ہم نے ایک سرویس اپنی مرضی کی انسٹال کی اور اس سرویس کو بھی ہم نے ایکسس کر لیا تو یہ تھا ای سی ٹو کا مختصر ترین تعرف اب یہ جو instance آپ کی چل رہی ہے جتنی دیر یہ چلے گی اتنی دیر اس کی billing ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر ہاں ٹھیک ہے تو ہم اس کو ابھی delete کر دیتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب ہم بات کریں گے ملٹیپل وی ایم کی اب ہم نے ایک اگلی ویڈیو میں ایک ویب سرویس بنانی ہے اور ایک ڈی بی سرویس بنانی ہے اور ان کو آپ اس میں connect کرنا ہے تو اس میں پھر ہم یہ instance دوبارہ سے بنا لیں گے ٹھیک ہے تب تک کے لیے ہم billing کو stop کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں سے میں اس کو delete کر لوں گا اور یہ اچھا ہے آپ دیکھ بھی لیں کہ یہ کام کیسے ہوگا ادھر سے instance میں میں login ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں instance delete کر دوں گا تو یہ خود ہی session timeout ہو کے kill ہو جائے گا یہاں سے میں نے جس instance کو delete کرنا اس کو پہلے check mark سے اس کو select کیا actions instance state terminate تو اس نے کہا کہ میں یہ delete کر دوں جی ٹھیک ہے جی delete کریں اور جیسے یہ deletion ہوئی ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ادھر سے یہ session time kill ہو گیا پتہ چل گیا ssh کو کی session ssh server dead ہو گیا تو وہاں سے وہ exit ہو گیا meanwhile یہ instance delete ہوتی ہے تو میں اس کا security group جو تھا وہ بھی delete کر دوں اسی جگہ پہ نیچے left side پہ یہ security groups ہیں اور یہ تھا اس کا security group test vm all traffic security group اس کو میں نے کہا delete security group اچھا وہ کہہ رہا ہے ابھی تک یہ جو instance ہے وہ چل رہی ہے running ہے جب وہ بالکل delete ہو کے رک جائے گی کام ختم ہو جائے گا یہاں پہ جب لکھائے گا terminating ابھی لکھا رہا ہے shutting down instance کے status یا state جب یہاں terminated لکھا جائے گا تو پھر ہم جو اس سے related باقی کے resources ہیں جیسے کہ security group اس کو ہم delete کر سکتے ہیں جو volumes ہیں وہ automatically جو root volume ہیں وہ delete ہو جائیں گے جیسے یہاں بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا یہ لیں جی یہ instance نے بتایا terminated اور اگر status تھوڑ دیر تک change نہ ہو تو آپ یہ یہاں سے refresh کا button دبا سکتے ہیں اب میں جاتا ہوں security group اور ادھر اس security group کو delete کر دے دوں yes delete this security group اور default جو ہے وہ delete نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہم نے کوئی اور چیز نہیں یہاں پہ اس کو assign کی تھی right key pair تھا ہے یہ key pair میں دوبارہ بھی use کر سکتا ہوں اس کی کوئی problem نہیں ہے یہ key pair صرف میرے پاس ہے اور دنیا میں اس کو کسی کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا بس یہی demo تھا آج کا ec2 instance کیسے بنائی جائے اور اس کو اس کیسے access کیا جائے اس کے اوپر کوئی customization کیسے کی جائے وغیرہ ٹھیک ہے اب انشاءاللہ Amazon کی اگلی کسی ویڈیو میں اب دو وی ایمز کو ہم آپس میں communicate کر کے دیکھیں گے کیسے ہوگا کام تو ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی